سوال ابو علی صاحب کا ہے انڈیا سے ہم اسے پوچھتے ہیں ڈراؤپ شپنگ کے کاروبار کا کیا حکم ہے یہ بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈراؤپ شپنگ ہے کیا تو اس کی حقیقت کچھ مختصر نہیں ہوئے کہ ایک شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے انلائن لیکن اس کے پاس اپنی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو وہ بیچ سکے وہ دوسری کسی بزنسمن سے کسی بھی کاروباری آدمی سے بات کرتا ہے کہ میں آپ کی یہ چیزیں اپنی دکان جو اس کے ڈیجیٹل دکان ہوتی ہے جو اپسائٹ ہے اس کے جو بھی ہے اس پہ وہ چیزیں دکھاتا ہے لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہم آپ کو فراہم کریں گے اور پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور بعض اوقات بلکہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ ڈراؤپ شپر ہے یہ زیادہ کاروبار کرتا ہے اور زیادہ مشہور ہوتا ہے بنسبت اس اصل آدمی کے جو چیزیں فراہم کرتا ہے اور لوگوں کو حقیقتاً چیزیں بیشتا ہیں تو ایک بہت بڑا کاروبار ہے ان لائن جو کاروبار اگر ہم اس کا جائز ہے لے رہے تو ستر اسی فیصد اسی طریقے سے کاروبار ہوتا ہے اور یہ چونکہ بہت آسان بھی ہے اور اس میں نفع بھی کافی ریشو ہے اس کا تو لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا ایک تو مروش طریقہ ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے اس لئے کہ دو بڑی خرابیہ اس میں پائی جاتی ہے یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ خرید و فروخت کے جتنی بھی اصول ہیں ان میں اہم ترین اصول اگر ہم لے لے تو اس میں سے یہ دو اصول اہم ترین اصول میں شمار ہوتے ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں پہلے وہ چیز آپ کی ملکیت میں آگئی ہو اور ملکیت میں آنے کے بعد وہ آپ کے قبضے میں بھی آئے ہو جس کا رسک آپ کی طرف منتقل ہوا ہو تو اس حوالے سے اس طریقے سے جو چیزیں بیچی جاتی ہے جس کا اشتہار لگایا جاتا ہے جس کی قیمتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے جس کی طرف لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے تو اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی ہیں نہ تو وہ چیز ملکیت میں ہوتی ہے اور نہ قبضے میں ہوتی ہیں تو غیر مملوک چیز کی بے ہے اور غیر مقبوط چیز کی بے ہے جو تمام فقہی مذاہب کی اگر رائے ہم لے لے تو سب کی روح سے نجائز ہیں تو اس کا جو مروج عام طریقہ ہے وہ تو نجائز ہے لیکن اس میں کوئی ایسی مایوسی یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے کیونکہ شریعت ہمیں کسی بن گلی میں نہیں دکیلتی ہر چیز کے ایک آسان اور فیزیبل متبادل بھی وہ ہمیں بتاتی ہے تو اس مسئلے کے دو آسان متبادل ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو کاروبار بھی سموت چلے گا اور نفع بھی حلال ملے گا پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو صحیح طریقے سے واضح کریں یعنی آپ جس طرح واضح کر رہے ہیں ابھی تک کہ آپ جو ہے نا وہ سیلر ہے اور آگے آپ جو دوسرا فریق ہے وہ باہر ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ سیلر ہونے کے لئے جو دو باتیں تھی وہ اپنے نہیں پائی جاتی تو آپ اپنی پوزیشن صحیح واضح کریں کہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی لیکن میں ایک معاہدہ ایک وعدہ کی روح سے چیزیں فراہم کرتا ہوں اتنے وقت میں میں دھونگا اور وہ چیز کئی سے بھی میں لے کر اس کے حوالہ کروں گا اس وعدے کے میں پابن ہوں گا تو کلائنٹ بھی مطمئن ہوگا اور وعدے کے حصیت کا جب اظہار ہو گیا تو یہ بات خود بخود آگئی کہ چیز بیچ نہیں رہا بیچنے کا وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ کا جو فیض ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت اور خبزے میں ہو آپ وعدہ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں تو اپنی حصیت کو درست طریقے سے واضح کیا جائے اور سیلر کی بجائے وعدہ کنیندہ کے حصیت سے اپنے آپ کو پیش کیا جائے ایک آسان متبادل یہ ہے اور اس میں آپ جتنی پوزیشن کلیر کریں گے تو آپ پر اعتماد لوگوں کا بڑھ جائے گا دوسرا آسان یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جو کام کر رہے ہیں وہ سیلر اور بار کے درمیان رابطہ آپ قائم کر رہے ہیں تو آپ کا جو کام ہے وہ ایک بروکر کا ہے ایک میڈل مین کا ہے آپ رکھ لیں کہ آپ کسی سانے سے جو مصنوعات فراہم کرتا ہے اس سے بات کرے کمپنی ہو یا فرد ہو جو بھی ہے کہ میں آپ کی چیزوں کے لئے گاہک ڈونڈ لیا کروں گا اور آپ سے اتنا کمیشن لوں گا اور گاہک سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو چیز کے فراہمی میں آپ کو فیسلیٹیٹ کروں گا اور آپ سے اتنا کمیشن لوں گا تو کمیشن اور بروکریج کے طریقے سے اس کاروبار کو چلائے تو یہ بھی ایک جائز طریقہ ہے تو جائز طریقے بھی بہت آسان ہے اور جو مروج طریقہ اس کی خرابی بھی بلکل واضح ہے مروج طریقہ ہے